یوں تو چڑیا گھر کے تمام جانور ہی لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے ہیں لیکن کالے ہرن کا نامولود بچہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کراچی کے دوسرے بڑے چڑیا گھر میں کالے ہرن کے جوڑے نے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایک بچے کو جنم دیا ابتدائی طور پر یہ بچے اپنی ماں سے مشابہ ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بھورا ہوتا ہے جبکہ بڑے ہونے کے بعد نر ہرن کا رنگ مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے بچے کو دیکھنے کے لیے شہریوں کے بڑی تعداد اپنے بچوں کے ہمراہ چڑیا گھر کا رخ کر رہی ہے بچے کافی دن سے زد کر رہے تھے فیملی کے ساتھ آنے کے لیے یا بچے پارک بغیرہ یا جانور دیکھنے کے لیے تو اس نے کالے ہرن کا بچے کا سنا تھا یہاں پر تو لے کر آئے یہاں پر ہمیں ان کو وہ một سے اچھا ہے اچھا ہے وہاں پر اس نے بہت زیرا کی ہے ہم نے بہت سارے جانور دیکھے ہیں بہت انجوایا کر رہا ہوں کالے ہرن کے بچے بھی ہیں ہمیں سے بہت مزایا ہے کوئی کافی جانور دیکھے یہاں پر بجے سب سے اچھا اور سب سے کیولار کا بچہ ہے وہ اچھا لگا ہے میرے میں برینے کے ساتھ دیا گھوم نے پھرنے کے لیے یہاں پر میرے کالے ہرن گھومیاں بے بی بی کر رہ جو کے بہت زیادہ سوٹ ہے چڑیہ گھر کی انتظامیہ نے بتایا کہ کالا حرن مقامی جانور ہے تاہم اس کے افضائش کا کوئی مخصوص موسم نہیں ہوتا اور چڑیہ گھر میں اس بچے کی بہترین دیکھ بھال کی جا رہی ہے اپنے منفرد سینگوں اور رنگ کی وجہ سے کالا حرن خوبصورت اور حسین مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شکاری اس کا غیر خانونی طور پر بے دریخ شکار کرتے ہیں اس خوبصورت جانور کو تحفظ دینے کے لیے وائلڈ لائف کے دارے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مادومیت کے خطرات سے دوچار سیاہ حرن کا یہ بچہ آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہیں یہ اس بات کی امید بھی ہے کہ یہاں کا ماحول ان کی افضائش نسل کے لیے انتہائی موثر ہے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی